نقابل واپسی موت کی جسمانی علامات جنہیں ہنگامی طبی ماہرین یہ فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ آیا کارڈک گریفت کے شکار پر سی پی آر کی کوشش کی جائے یا نہیں سخت سچائی یہ ہے کہ کچھ لوگ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں اندھیرہ انتظار کر رہا ہے پارنیا دنیا کے صفحے اول کے طبی سائنس دانوں میں سے ایک ہیں جو پوس مارٹم کی زندگی اور ایسے مریضوں کی روح کے درمیان تعلق کو دریافت کرنے پر کام کر رہے ہیں جنہیں کومہ میں جانے یا حتیٰ کے طبی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا تین کو ایک منفرد چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ایج ریڈنگز کو ریکارڈ کرنا اور سینے کے دباؤ کے درمیان چند سیکنڈ کے دوران دماغی سرگرمی کو پکڑنا دل کا دورہ پڑنے والے بہت سے متاثرین کے درمیان کے دماغ پہلے سٹروک کے بعد دس منٹ تک برکی نفس کی دھڑتن کے طور پر دماغی سیگنل بھیجتے رہے ویز میگزین میں ایک انٹرویو میں پارنیا نے کہا زیادہ تر ڈاکٹروں کو سکھایا جاتا ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ دماغ تقریباً پانچ یا دس منٹ تک اکسیجن کی کمی کے بعد مر جاتا ہے اس مطالعے سے سامنے آنے والے اہم نکات میں سے ایک یہ ہے یہ حقیقت میں درست نہیں ہے اگرچہ دل کے رکھ جانے کے بعد دماغ چپتا ہو جاتا ہے اور یہ سیکنوں میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے مستقل طور پر نقصان پہنچا ہے اور مر گیا یہ صرف ہائیور نیٹ ہو رہا ہے جو ہم دکھانے کے قابل تھے وہ یہ ہے کہ دراصل دماغ جواب دے سکتا ہے اور ایک گھنٹے بعد بھی کام کر سکتا ہے جو ڈاکٹروں کے لیے نئے علاج شروع کرنے کے مواقع کی ایک پوری کھڑکی کھول دیتا ہے اویر مطالع کے نتائج موت اور شعور کی جدید انسانی تعریفوں کو اس بات پر ٹائم کرتے ہیں کہ دماغ موت کے شروع ہونے کے بہت بات تک موجود رہ سکتا ہے اور ان لوگوں کی روح کا مطالع کرتے ہوئے جو ایک مخصوص مدد کے لیے دل کا دورہ پڑھنے سے مر گئے تھے اور انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا تھا موقع کی نہ پایا کہ ان کے نتائج بریازموں میں امریکہ سے یورپ ایشیا سے افریقہ اور آسٹریلیا تک ایک جیسی تھی فورٹس اسکارٹس ہسپتال دیلی کے انٹرنیشنل کرڈیالوجی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نشید چندرہ کہتے ہیں تجربات میں اس مشترکات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا شعور کا معمہ ہندو سے ہی پہ ترسکیہ نفس کا احسائی تصور اور بدمت کا ایک عقیدہ کہ زندگی اور موت ایک تسلسل ہے اور موت کے بعد شعور کی دکان بند نہیں ہوتی ایک ہی پیغام ہے روز زمانوں تک رہتی ہے جب تک کہ وہ ایک آلہ طاقت یا توانائی کے ساتھ زم نہیں ہو جائے افسانوی ماہر نفسیات کارل جنگ نے اجتماعی بے ہوشی کا جملہ تیار کیا جو اپنے آپ میں ہمارے عباؤ اداد کی نفسیاتی زندگی پر مشتمل ہے بلکل ابتتائی آغاز تک لہٰذا یہ تمام شعوری عمل کو پرانے راستوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے دل کے ڈاکٹر اور نیورولوجی کے محققین معروضی نفسیات کی نوجت کو سمجھنے کی قریب آ رہے ہیں جس میں شاید ان لوگوں کے درمیان باتچیت شامل ہے جو ابھی تک دریافت کیے جانے والے نیٹورک کے اسپی راستے استعمال کرتے ہوئے پار کر چکے ہیں کیا انڈیز حقیقی ہیں یا فریب انڈیز کا مطلب یعنی روح سچ کہوں تو زیادہ تر ڈاکٹر اور ماہرے نفسیات نہیں جانتے دہلی میں پریکٹس کرنے والے کنگز کالیج سے ڈگری حاصل کرنے والی سائیکو تھرپسٹ ماریلا زانو لیتھی کہتی ہیں میں نے یہاں یا یورپ میں کبھی بھی اپنے کسی مریض کو اس طرح کے تجربات نہیں کیے دوسری طرف سے سادو بھگوٹی سرسوٹی بینل قوامی ڈریکٹر پرمارت نیکتن تشکش کا خیال ہے کہ انڈیز فریب نہیں ہیں وہ کہتی ہیں سائنسی دنیا نے اس سے کہیں زیادہ دارہ اختیار دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وہ منطقی طور پر وضاعت کر سکتی ہیں مثال کے طور پر محبت کا تائین نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ موجود ہے سائنس کے ذریعے ثابت کرنے میں ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حقیقت میں نہیں ہے اس طرح انڈیز خالق کے ساتھ ایک روحانی رابطہ ہے آتما اور پرماتما کے درمیان راستہ روحانی راستہ اختیار کرنا جنگ کے گروہ سیکمنٹ فریڈ نے اسرار کیا کہ انسانی لا شعور ایسا برطاؤ کرتا ہے جسے وہ لا فانی ہے جیسے وہ لا فانی ہے اور انسان اپنی موت کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم محض تماشائی ہوتے ہیں بلکل ایسے لوگوں کی طرح جن کے پاس انڈیز ہیں شعور اور حقیقت کی نویت پر ہندو فلسفہ اور افسانہ کا مرکز مثال کے طور پر سیتا کے والد بادشاہ جنگ کی کہانی کو لے کر جو منڈوکیا اپنشد میں موجود ہے اسے جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوئی لیکن اس نے ایک برا خواب دیکھا جس میں وہ جنگ ہار جاتا ہے اور جلاوطنی میں چلا جاتا ہے دھوکا اور عوارہ گردی سے تنگ آ کر اسے ایک اجنبی سے چاول کا پیالہ ملتا ہے لیکن چاول کو ایک باز نے زمین پر گرا دیا ہے ان دونوں خوابوں اور شگون کی خاص اہمیت تھی بادشاہ جنگ خطرے کی گھنٹی سے بیدار ہوا وہ گبراد کا شکار ہو کر سوال کرنے لگا کیا یہ حقیقت ہے یا وہ حقیقت ہے ایک سنیاسی نے جنگ سے پوچھا کیا آپ نے خواب میں کیا ہوا تجربہ کیا کیا آپ اپنی موجودہ جاگنے کی حالت کا تجربہ کر سکتے ہیں چانکہ نے سر ہلایا سنیاسی نے اعلان کیا نہ یہ حقیقت ہے نہ یہ حقیقت ہے حقیقت صرف تم ہو چانکہ نے جس چیز کا تجربہ کیا وہ نیوروپینیا تھا جسے جدید مائر نفسیات ایک خیال خواب جیسی حالت کے طور پر بیان کرتے ہیں جسے حقیقت سمجھ کر غلط کیا جا سکتا ہے فریڈ کا خیال تھا کہ خواب دو دماغی عمل کا نتیجہ ہیں لا شعوری قوتیں جو خواب کے ذریعے ظاہر کی گئی خواہش کو تشکیل دیتی ہیں اور اس میں ترمین کرنے کا عمل جو خواہش کے اظہار کو زبردستی مسخ کر دیتا ہے فریڈ کے خیال میں تمام خواب خواہش کی تکمیل کی شکلیں ہیں صدھا پریکٹیشنز بلائیو بھی کہتے ہیں جو تروانت پورم میں پدمانبھا مندر کے تانتریوں میں سے ایک ہیں جن کے ڈراؤنے خواب کی ایک فلسپیانہ تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک غیر معنوس حالت سے آشنا کرنا چاہتا تھا نقصان اور ذلت جس نے ایسے ارتقاء اور لا تعلقی کا درس دیا علاج میں روحانیت اور نئے دور کے طریقوں کو شامل کرنے کا جدید طبی روجہان زور پکڑ رہا ہے کرسٹینہ پچرسکی جارڈ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ آف روحانیت اور صحت کی ڈائریکٹر اور میڈیسن کی ایک ایسوسییٹ پروفیسر جارڈ واشنگٹن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر روحانیت اور صحت کی دیکھبال کے درمیان ہم اہنگی کی حامی ہیں ایک مقالے میں کس طرح معالجین مریضوں کو ان کے روحانی تاریخ کو جان کر بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور وہ وہ روحانیت کی تاریخ ایک ایسی چیز کے طور پر کرتی ہیں جو انسان کی زندگی کے ماروائی معنی کا تجربہ کرنے کی اجازت دیتی ہے شدید بیمار یا مرنے والے مریضوں میں روحانی سوالات پیدا کرتے ہیں میری زندگی کو کیا معنی دیتا ہے یہ بات میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے میں اس نقصان سے کیسے بچوں گا اور جب زندگی ختم ہو جائے گی تو میرا کیا بنے گا کم ثبوت کے باوجود انڈیز کیلنشن اور مریض دونوں کو ایک دوسرے سے تعلق رکھنے اور ان کی مدد کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جب موت بلاتی ہے ڈانٹ ہینگ آپ کے عنوان سے ایک مضمون میں امریکہ میں مقیم ڈاکٹر سیلی لیٹن نے لکھا ڈاکٹر مرنے والوں کو تسلیت دینے کے لیے روحانی طور پر کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں باغور جائزہ لینے کے لیے قریب رہنا بہتر کرے گا اور زندگی کے بارے میں اس کی اپنی سمجھ کو اس کے اختتام پر وسیع کرنا اس ساری دسکشن کا خلاصہ یہ ہے کہ مردہ کی تعریف کے مطابق مردہ شخص کو زندہ کرنا ممکن ہے اگر کوئی شخص طبی لحاظ سے مردہ ہے وہ واپس زندہ ہو سکتا ہے اگر وہ دل کا دورہ پڑھنے کے پانچ سے دس منٹ کے اندر زندہ ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص حیاتی طور پر مردہ ہے تو یہ واپس زندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دماغی موت واقع ہو چکی ہے چاہے دل ابھی بھی دھڑک رہا ہو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو موصول ہو سکے تب تک کے لئے اللہ حافظ